بھارتی ریل آپ کی سیوہ میں تت پر جی ہاں یہ سلوگن تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اب جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے پیرو تلے زمیں کھسک جائے گی یدی آپ ایکسپریس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ناستہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے تو ہو جائیے سابدھان چونکہ ٹرین میں جو بھی چیزیں بک رہی ہیں وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہو سکتی ہیں خبر ہے ستابدی ایکسپریس ٹرین کی جہاں ایکسپائری ڈیٹ کا بریڈ اور بٹر کھانے سے کئی ریلی آتریوں کی حالت جو ہے وہ ناساز ہو گئی منگلوار کو ٹرین کے کوش نمبر سات اور چودہ میں یاترہ کر رہے ریلی آتریوں میں اس وقت ہر کم پچ گیا جب انہیں ناستہ میں ایکسپائری ڈیٹ کا بند پیکٹ میں بریڈ اور بٹر ملا آپ کو بتا دے کہ ریلوے کے ادھیکاریوں نے اس گھٹنا کی پسٹی کی ہے اور یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کاروائی کیے جانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے کچھ دن پہلے بھی ممبئی احمد آباد شتابدی ایکسپریس میں یاترہ کر رہے یاتریوں نے کھانے کو لے کر شکایت کی تھی لیکن کمبکرنی نید میں سویا ریل پرساسن نید سے جاگنے کو تیار نہیں جس کے بعد اسی طرح کی گھٹنا کی ایک بار پھر سے پنرا وردتی ہوئی ہے منگلوار کی صبح یاتریوں نے زہریلے ناستے کا سیون کیا تو ان کی طبیعت بگڑنے لگی انہیں الٹیاں ہونے لگی یاتریوں کی طبیعت بگڑنے کے بعد صورت اسٹیشن پر ڈاکٹر نے وش بادھا کے شکار سب ہی یاتریوں کا علاج کیا یادی ہم شکایت کرتا اور ممبئی سے احمد آباد کے لیے یاترہ کر رہے یاتری سنجائے مشرہ کی یادی مانے تو کوچ سنکھیا چودہ میں جیسے ہی کھراب بریٹ کو لائے گیا پورے کوچ میں بدبوس ہی آنے لگی لیکن یاتری بھوکے تھے ناستے کی درکار تھی انہوں نے اس کا سیون کیا اور اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑنے لگی انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ سٹاف نے جان بوچ کر لاپروہی کی اور ایکسپائری ڈیٹ کا جو ناستہ ہے وہ سرو کیا فیلحال شکایت درج کر ریل وی بھاگ دورا جانچ کی جا رہی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ سرکاری محکمہ یاتریوں کی پرتی اتنا اداسین کیسے ہوتا جا رہا ہے بھارتی ریل دیش کا سب سے بڑا سرکاری سنسطان ہے جس کی طرف سے ہمیشہ یہ سلوگن سننے کو ملتا ہے کہ بھارتی ریل آپ کی سیوہ میں تت پر لیکن سیوہ ایسے کی انسان کی جان ہی نکل جائے